اسلام علیکم ناظرین ڈرامر شیس ریف تم کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حمزہ جو کہ اپنی چال چل چکا ہے عبیر کو وہ ویڈیو دکھا چکا ہے جس کے بعد تو عبیر ہو گئی حنان سے بدگمان وہ اب تو ٹھیک سے حنان سے بات بھی نہیں کرتی حنان نے وجہ پوچھنے چاہی مگر وہ اس سے اگنور کر کے نیچے آ جاتی ہے لون میں تنہا بیٹھی اب رو رہی ہے کہ ہنان جن سے میں نے محبت کی انہوں نے مجھ سے بے وفائی کر لی اب ایسے میں انٹری مارنے کا حمزہ کو اچھے سے موقع مل گیا کہ جاؤں اب جیسے ہی معاملہ میں میں خراب کر چکا ہوں جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کروں جاتے ہی عبیر کو کہہ دیا اور ساتھ آ کے بیٹھ بھی گیا اگر اس طرح رونے سے مشکلات کا حل نکل سکتا تو کتنا اچھا ہوتا اور ساتھ بیٹھ بھی گیا ارے میں تو حیرت میں چلا گیا کہ ایک آدمی ایک وقت میں دو لڑکیوں کے ایک ساتھ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے اور مجھے پتہ تھا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی اس لئے میں نے ویڈیو بنا لی ہمت کرو عبیر جان چھوڑو اس بٹے ہوئے شخصے اب ایسے میں ساری باتیں عبیر جو کہ چپ چاپ حمزہ کی سن رہی ہے کیونکہ وہ ویڈیو دکھا کر حمزہ نے اس کے اعتماد جیت لیا کہ یہ حمزہ جھوٹ نہیں بو رہا جو بھی ہے سچ ہے حقیقت ہے اب حمزہ کی یہ باتیں سن کر اور کان بھر دی اس نے الیدگی کے بارے میں بھی تو یہ عبیر حنان سے اور بھی تپ جاتی ہے اس نے آتی پوچھا کہ کہاں تھی تو عبیر اسے کٹ کھاتی ہے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں اور کب جاتے ہیں نہیں نا تو آپ کو بھی مجھ سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں حنان پھر بھی اسے نرم لہجے سے بات کرتا ہے کہ کیا ہو گیا آپ کو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہے مگر عبیر وہاں سے چلتی بنی اب ایسے میں عبیر نے یہ ایک اور بے وکفی کی کہ اس نے وہ ویڈیو حنان کو نہیں دکھائی اگر وہ دکھا دیتی تو حمزہ کی چالوں کو یہ حنان سمجھ جاتا مگر ابھی بھی وہ بے خبر ہے اب ایسے میں اگلے دن کا ہونا تھا کہ بس اس عبیر نے کر لیا فیصلہ نانوں سے جا کر بات کر لیتی ہے کہ وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھانا چاہتی وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتی ہے کیونکہ حنان اس کے نہیں ہے ان کے دل میں آج بھی سارا ہے اب الیندکی کے بعد پر عبیر جذباتی تو بہت ہوئی مگر وہ حنان کے ساتھ رہ کر اس کی بے وفائی نہیں سہ سکتی اور اب یوں ہی اس جلتی آگ کو حمزہ ہوا دیتا چلا گیا ایک کے بعد دوسری چال چلتا چلا گیا بیوی سے وہ ویلہ تو ہو چکا ہے جیر کی ہوا بھی کھال چکا ہے مگر ٹیڑا دماغ تو اس کا ویسے ہی ہے اب سارا دن وہ حنان پہ ہی نظر رکھتا ہے ایسے میں حنان جب شام کو جلدی جلدی سے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ضرور اس کا پیچھا کرے گا یا پھر پوری خبر لگائے گا کہ یہ ہے کہاں کیونکہ سارا نے امرجنسی کی صورت میں حنان کو اپنے پاس بلا لیا کہ کچھ ہونڈے اس کا پیچھا کر رہے تھے تو ایسے میں وہ شکر کرتی ہے کہ اس کا بیگ اس کا سیل فون اس کے پاس تھا اس لئے تو حنان کو بلا لیا تو حنان اب اس کے ساتھ پولیس ٹیشن جائے گا تھا کہ ریپورٹ لکھ پا سکے بس پھر اس حمزہ کو اور بھی موقع مل گیا اب ایک طرف سے تو وہ اپنی چال چلتا گیا اور دوسری طرف سے عبیر کا اعتماد جیتا چلا گیا وہ پھر سے اس کے پاس آئے گا اسے بدگمان کرے گا حیرت ہے تم ابھی بھی حنان کے ساتھ رہ رہی ہو جان چھوڑا اس سے تو ایک دن اوپر سے حنان کھڑا یہ سب دیکھ لے گا مگر پھر بھی وہ حمزہ کی چالوں کو نہیں روک سکی گا جس کے بعد عبیر کافی سیڈ ہو جائے گی اور یہاں پر سارا جو کہ حنان کے اور بھی قریب ہوتی چلی جائے گی اب حنان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ سارا کا وہ خیال کیسے رکھے کہ اس پر بہت زیادہ مصیبتیں ہیں مگر وہ محبت تو عبیر سے اب کرتا ہے ایسے میں وہ درمیان میں ہی فس کر رہ جائے گا پر بھی وہ ذاپ کے خیال میں کیا حنان اظہار کر پائے گا عبیر سے عبیر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہے یا پھر حمزہ کامیاب ہوتا جائے گا اپنی چالوں میں اس کے مطلقے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراما آزیوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی